اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی کی بنا رہے ہیں کورما مسالہ اس کے لیے ہمیں جو مسالے درکار ہیں ان میں ہم نے لے لیے ایک کلو میں ایک کلو میں نے بیف لے لیے اچھا اس کے سال میں میں نے مسالے ڈال لیے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لے لیے یا دو میڈیوم سائز کے ٹماٹر لے لیے تین میں نے نورمل سائز کے پیاز لے لیے چاہ سے پانچ ہری میرچی ہے ایک تیز پتہ ہے اور ایک بڑی علائچی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک بڑا ٹکرا ادرکا لے لیے اور لہسل میں میں نے ایک بڑی گڑی لیے اچھا اس کے ساتھ مجھے چاہیے نمگ میچ حلدی اور زیرا تو اب اسے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہیں اس کے پر ہمیں ڈال لیں گے اس میں ایک کلو ہمارے پاہ جو بیف ہے اچھا اس کو ٹپ دیتی جاؤں بیف کو ہمیشہ ایک پانی میں واش کرتی ہیں اچھا سے واش کرلیتے ہیں اس کو زیادہ پانی میں واش نہیں کرتی ہیں اس کا جو زائقہ ہوتائے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے اس میں زائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یہاں ہم نے ایک بڑی پھرجہ اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں اپنی پیاز ڈال دیں گے ہم ڈال دیں گے پیاز کو موٹا موٹا کٹ لیں گے اس طریقے سے ہم پیاست کو موٹا موٹا کاٹ لیں گے اتار دیں گے اور ہم اس کو اس طرح ڈال دیں گے سب کو ثابت ڈال دیں گے اور ایک میں اس کو کاٹ کے ڈال دیں گے اس طریقے سے اچھا یہاں ہم نے لئے تھے ایک تیز پت ہے اور ایک بڑی لائچی ہے یہ اس میں جلے جائے گی اس کے ساتھ اس میں چلا جائے گا ہمارا لیسن تو یہ میں اس میں ڈال دیا اور ادرک کو ہم پیس کر ڈالیں گے تو اس کے لئے میں اس کے ساتھ قدوکش ہمارا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ باریک والی سائٹ سے اس کو اس طرح قدوکش کر لوں گے اچھے سے اور یہ میں سارا اس میں اس طرح ڈال دوں گے تو جی یہاں میں نے اپنا سارا ادرک اس میں ڈال دی ہے اچھا مسالوں میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرا ایٹ کر دوں گی ون ٹی سپون بھر کر میں اس میں رڈ چیلی ایٹ کر دوں گی 2 تیسپونری نمک 1 تیسپونری نمک جو ہمارا یہ گوشت ہے وہ اچھے سے اس میں گل جائیں تو تقریباً میں نے یہاں پر ون کیجی میں نے پانی آئیڈ کر دیے کیونکہ میں اس کو بغیر ککر کے بنا رہی ہوں تو یہ اچھے سے اس میں گل جائیں تو آپ اگر ککر میں بنائیں گے تو پھر آپ پانی کم ڈالیں گے تاکہ وہ ہمارا گوشت ہے وہ خراب نہ ہوتے گی ہم نے آنچ جلا دیے اور اب میں اس کو ڈھککل لگا دوں گی تو جی یہاں دیکھیں ہمارے جو گوشت نے ہے وہ بوائل آگئے اور اب میں اس کو بلکل ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اور تقریباً اس کو گلنے میں ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے گلنے میں تو میں اس کو ڈھک دوں گی اور آنچ کو بلکل سلو کر دوں گی ہمارا جو گوشت ہے وہ کفیہ تک گل گیا ہے اور جو باکی پانی بچا ہے اس کے اندر ہمارا باکی جو گوشت ہے وہ بھی گل جائے گا اس کے ساتھ اس پوزیشن پر آکے ہم اس میں ڈال دیں گے آئیل تو آئیل ہم ڈال دیں گے ہاف کپ ٹھیک ہے ہاف کپ آئیل ہم ڈال کے اس کو ہلا کر ہلا دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈککل لگا کے اس کو پکنے دیں گے مزید تاکہ جو ہمارا جو باکی کا گوشت ہے جو رہ گیا ہے وہ بھی اس کے اندر اچھے سی گل جائے گا یہاں دیکھیں ہمیں آئیل ڈال دیا تھا اور ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آئیل بھی ہاں وہ سیپرٹ آنے شروع ہو گیا ہم اس کی بنائی کریں گے اور اچھے سی اس کی بنائی بھلی اس کا خوشبو نہیں ہا رہی گھون جائے گا یعنی 1 تی سپور مینیز میں بھر کر کورو مساءلہ ڈال دیے ٹھیک ہے یہ کورو مساءلہ سے کیوں کا خوشبو اور اچھے ہو جہا ہے کہ ٹیس بھی بہت زیادہ زبردن ساہے گا یہاں میں آکو کر دوں گے ٹیس اور اس کی کنجے جیسے بنائی جو ہیں کوئی کی ہے جب آپ بیف کا کوئی بنای کریں کیونکہ اب بیف اس کی بھی نہیں کریں کیا ہوگا؟ وہ مزیگا بھییا اس میں اپنی خوشبور صرف یا اسمیل کہیں جب تک اس کی نا مرے تو وہ مزیگا نہیں کرتا تو ہم اچھی اس کی بنایے کریں کہ یہ بنای اس کی بہت ضروری ہے جیتنی آپ اس کی بنایے کریں گے اتنا ہی مزیگا اور لا جواب بنے گا یہاں ہماری چھکر بیرکی ہے وہ نائی اچھے سے ہمیں کر رہے تو یہ دیکھیں سیپلے ہو گیا ہم نے کہہ کیا کہ ہم کیا کریں گے میں نے ایک کپ کے قریب ایک کپ سے کم ہے ہاف کپ سے زیادہ ہے پونا کپ ہم نے دہی دے لیے اس نے میں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کروں گی صرف ہاف ٹی سپون ڈالی کرتی کے اور اس کو اچھا سی میس کروں گی اس کے اندر دلی دے ہی دہی تحول کروں گی ہمارا جو ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے بیو کورما وہ ریڈی ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں کتنی اچھی سی گریگی ہے ہماری وہ بھی بن گئی ہے اور اور بھی ہمارا سیپرٹ ہو گیا اور دینی بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو گیا یہاں ہم سائیڈیس کے اچھی سے ساتھی بھی اپنی کڑائی کی ساف کریں گے یہاں دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ اچھی ہے اس کی جو ہے وہ لوگ کاری چولا ہم نے بھی بنی کیا چولا ہمارا تیز ہے یہاں میں نے لے لیے تین عدد میں نے سبز میرچے لے لیے ایک اس میں ریڈ ہے تو یہ میں ریڈ مجھے بہت پسند ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساپ میں پیدا ہرا دنیا لے لیے لیے اچھا ہرا دنیا جب بھی آپ ڈالیں اس کے تہاں پانی ضرور رکھے ڈالیں ہرا دنیا کے اندر بہت زیادہ رید ہوتی ہے اور اوپر سے اس کو اس طرح نکالا نہیں چوڑا اور اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ ککنا خوبصورت ہماری جو ہے ہماری کورما لگ رہے مزیگا لگ رہے اچھا دنیا مجھے بہت پسند ہے کچھ لوگ کورما میں ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ڈالتے ہیں تو یہ آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں تو ڈالیں مجھو تو دنیا بہت پسند ہے تو یہاں دیکھیں ہمارا جن میں کورما ریڈ ہو رہا ہے پس میں اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑوں گی اور اس کو مکس کر دوں گی اور پھر میں اس کو ڈیش آٹ کر دوں گا ماشاءاللہ یہاں دیکھیں ہماری کورما جو ہے بیف کورما ریڈی ہے آپ بٹن کا بھی اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں اس کی فائنل لوک دیکھیں بہت اچھے سی ٹینڈر ہو چکے ہیں اور بہت اچھے گریوی بنی ہے اور مزیدار لگ رہے ہیں اور زبرست ریڈی ہو گئے ایک ساتھ میں نے سیلٹ ریڈی کر لیا اور بیف کے ساتھ ہمیشہ سیلٹ زیادہ سے زیادہ یوز کیا کرے کیونکہ اس کو حضم کرنے میں ہی ہمارے لئے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لوک اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی